ائرپورٹ ٹرافک کسٹم کی بڑی کاروائی دبائی سے لاہور آنے والے جوڑے کے سامان سے ساڑھے آٹھ کلو سونا برامت مسافر میاں بیوی کو گرفتا کر لیا گیا اسی پر بات کر لیتے ہیں رانا محمد علی حماست موجود ہیں رانا محمد علی بتائیے گا کب یہ کاروائی عمل میں لائے گئی یہ ائرپورٹ ٹرافک کسٹم کی سال کی سب سے بڑی کاروائی ہے ساڑھے آٹھ کلو سونا جس کی انٹرنیشنل مارکٹ بیل یہ کروڑوں روپے بندی ہے جبکہ پاکستان کے اندر بھی اس سونے کی قیمت جو ان سے وہ کروڑوں روپے میں بندی ہے یہ دبائی سے آنے والی پرواز چار سترہ سے لاہور پہنچے تھے دونوں مرد اور خواتین جو ان سے ہیں محمد عظیم نامی مرد ہے جبکہ سائمہ شریف نامی خاتون ہے دونوں نے اپنے جسم پر بیلٹ ماننی ہوئی تھی اور ان بیلٹ کے اندر یہ سونے کے زیورہ تھے جو مختلف سیب میں تھے جن میں چوڑیاں کنگن بالیاں اس میں لوکٹ گلے کے لوکٹ اور بے شمار ایسی چیزیں تھیں جو کسٹم عملے میں جب انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی فوری طور پر کسٹم کے عملے نے ان کو ریس کیا اور ان کے سمان کی جب کلاشی لے گئی اور ان کے باڈی سے جب یہ سونا اتارنے کے عمل میں تقریباً دو گھنڈے لگ گئے ہیں دو گھنڈے پہلے یہ کاروے کی گئی تھی اب ان سے مکمل طور پر جو ویٹ کیا گیا بھی مگا کے ساڑھے آٹھ جلو سونا توٹل سونا برامت کروایا گیا ان کے خلاف مقدمہ بھی درست کیا جا رہا اور سکس کیورٹی کے اندر لاہور ایئرپورٹ سے انہیں کچھ دیر بعد جنسا وہ منتقل کر دیا جائے گا کسٹم ہاؤس میں جہاں پراپر طور پر ان کی ویلیوشن ہوگی سونے کی اور اس کے بعد ان کو کل صبح عدالت میں بھی پیش کیا جائے گا اور یہ سونا جنسا ہے یہ اسکیٹ بینگ میں بطور زمانت رکھایا جائے گا ایڈیشن کلیکٹر کسٹم کی جانب سے اس کاروے پر پورے کسٹم کے عملے کو بہت زیادہ شاباش دی گئی کیونکہ ان دونوں میہ بیوی نے بڑی چلاکی کے ساتھ نکلنے کی اور بھاگنے کی کوشش کی اور ان کو بریفنگ ہال سے جیسے پکڑا گیا ایڈیشن کے فوری بعد جب ان کو شک پڑا تو ان میں سے پہلے بیوی نے نکلنی کی کوشش کی اس کے بعد مرد نے نکلنی کی کوشش کی اس کے فوری بعد ان کو ریس کر کے ابھی بند کمرے میں انویسٹکیشن جاری ہے لاہور نے اس میں سب سے پہلے یہ سونے کی تصاویر اور تمام تر جو معاملاتیں اپنے ناظرین کے لیے پیش کیا جبکہ ابھی مزید تفتیش یہ کی جاری ہے کہ ان کے ساتھ لاہور ائرپورٹ کے باہر کون سے ایسے اناثر ہیں جو ان کو لینے کے لیے آئے ہوتے ذرا ایسی یہ بھی معلوم ہوا کہ کچھ کی رفتاریاں باہر سے بھی ہوئی ہیں لیکن ان کی کنفرمیشن ابھی تک نہیں ہو رہی اس میں تمام حساسدارے وہ بھی الارٹ ہو گئے جبکہ ان کی اطلاع یہ ہے کہ آج مزید فلائٹوں پہ مزید سونہ لاہور آ سکتا ہے ان دونوں میاں بی بی کا یہ کہنا تھا ابتدائی تفتیش کے اندر کہ جو عمران خان کی حکومت بنی ہے ہم نے اپنے ملک کیلئے یہ لے جائے ہیں ہم اپنی ملک کی مارکٹوں میں یہ سیل کریں گے اور ہمیں یہ جو پیسہ ہے یہ دبائی کی ایک تاجر رہے دیا ہے ان کو پچیس لاکھ رویہ لاہور سونا سمگل کرنے کا دیا گیا ہے کوٹل کا ان کو سیل بھی ملا تھا اور دبائی کی بے شمار ان کو سیر بھی کروائی گی لیکن لاہور ہاتھیں سار یہ لوگ پکڑے گئے ہیں مقدمہ درد ہو جائے گا کچھ دیر بعد اور لاہور ائرپورٹ سے سکت کیورٹی کے اندر انہیں کسٹموز ٹرانسفر کیا جائے گا جہاں کل ان کا پقیدہ طور پر ٹرائل شروع ہوگا اور کسٹم کے تمام افطران بیٹھ کے اس کے مقدمے کی شمائی کریں گے اور بعد ان کو عدالت میں کراہی کے لیے پیش کیا جائے گا اس کے بعد ان کا ریمان بھی لائے جائے گا اور مقدمے کے بعد یہ سونا ضبط کرنے کے بعد سیٹ ٹرنگ میں رکھوا دیا جائے گا ٹھیک ہے رانا محمد علی یقین ہے یہ ایک بڑی کاروائی ہے اور لاہور نیوز اپنے ناظرین کو ٹیلیویجن سکرینز پر دکھا رہا ہے